السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اڈاپ فوٹو شاپ پر لڑکی کی بیک گراؤنڈ یا لڑکی کی کوئی بھی دوستو پیک ہے ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرنی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیک ہے تو میں ابھی اس لڑکی کی بیک گراؤنڈ ریموو کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور بیک گراؤنڈ چینج کروں گا جو دوستو ام نے اس پیک کو لیالا ہے یہاں پر لائنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم نے اس کو بڑھا کر لینے تو اس کو بڑھا کرلوں گا بڑھا کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے کٹنگ کے لیے دوستو آپ کے پاس دو ٹول ہے ایک یہ ہے تو ایک دوستو سب سے بیس جو ہے نا مجھے جو بیس لگتا ہے وہ ہے تو دوستو ام کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں سے میں کٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہوں دوستو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا انتر کو رکھ کے یہاں سے بلکل آئیس تا کٹنگ کرتے جانے تو دوستو یہاں سے آپ نے بلکل آئیس تا سا کٹنگ کرنے دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کرو شیئر کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو تو دوستو یہاں سے میں سکت بلکل تو اگر دوستو گلت ہو جائے نا تو ہم نے قرآن کنٹرول آل تز زیڈ ہے سیئے دوستو یہ زیڈ کو جتنی بار دبائیں گے تو ہمیں دیا سے جا رہا ہوں کٹنگ کرتا ہوا دوستو آپ نے بلکل رام رام سے کرنے ہاں جیسے میں کر رہا ہوں کرتا تو میں سپیٹ سے ہوں تو آپ کے لئے دوستو بالکل آئیس تا ایس تا رہا ہوں تاکہ آپ کو بلکل اچھی طرح سے سمجھ جائے کٹنگ کس طرح سے کر لیں گے تو دوستو جو لوگ یار پریشان ہوتے ہیں بھی یہاں پہ یار بال نہیں آرہے بال ایک بال بچ گیا ہے تو دوستو یہاں سے آپ کوئی بھی اب اتنے سے بالوں کے دوستو خیار ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ نے بالوں کو تو لے لینے جیسے کہ دوستو آپ نے تھوڑا سا پنٹول سے سائٹ کو کٹنگ کر لینے تاکہ یہاں سے نہ پتہ نہ چلے کہ ابھی بال ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کی ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھے دوستو اتنے سے بالوں کے دوستو خیار ہوتی ہے ہم نے کوئی پریشانی نہیں لینی کٹنگ کٹنگ کرتے ہیں تو دوستو میں یار پیس کو چھوٹا کر لیتا دوستو کر لینے کے بعد دوستو میں یہاں سے بڑا کر لینے کے بعد دوستو یہاں سے میں پٹنگ یا پنٹول پنٹول سے ہی تو اسے یہاں سے نیچے آ جاتا ہوں دوستو اس طرح سے ہم نے آہستہ آہستہ نیچے آتے جانے ہیں دوستو اتنے سے جو بال آپ کو جس پہ ڈاؤٹ ہے بھی ہم اس بال کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا بیک گراؤنڈ بھی بیچھے سے آئے گا تو دوستو آپ نے اس کو چھوڑ دیں جس طرح سے میں چھوڑتا آ رہا ہوں تو دوستو یہ اتنے سے بالوں کو کہہ رہے ہیں تو پریشانی نہیں ہے کہ اتنے سے بال نہیں آئیں گے تو لڑکے گردی ہو جائے گی اس سے دوستو کوئی بات نہیں ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ آپ سے کٹنگ ساری کر لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو چھوٹا کر لیے چھوٹا کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم نے یہ ٹول کیا جانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے پین ٹول سے ہی رائٹ کلک کرنا ہے تو آپ کو میک سیلیکشن کا اپشن ملے گا دوستو آپ نے یہاں سے میک سیلیکشن کر لینا ہے کرنے کے بعد دوستو اس ٹول کو پکر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمیں گئن پککو ادھ رکھ کر سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا کر 결과وں یہاں سے border跟 projected کرتا ہوں دوستو اگر ہم نے ڈبل پک رکھنے ہیں to me control بھی دیکھ سکتے ہیں یہ mouse loi کیا تو دیکھ سکتے ہیں- gan to me dengan چھوٹا کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کے بعدى ارانہ میرا lihat background لے آرہا ہے تو میں وقت بیگراؤنڈ جڑی ہوں تو یہ والا دوسر 1500 الگ آرکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں baking μέرions رڈاتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک نیو پیج لینا ہے کنٹرل آن سے نوپیز لے دینے کنٹرل آن کرنے کے بعد دوسرے یہاں سے ہم نے جو ہے نا ہم نے پیج کا جو ہے سائز کو رکھ لینے میں پیج کا سائز یہاں سے دیکھ لیتا ہوں تو دوسرے یہ میرے پیج کا سائز ہے تو یہاں پہ آ رہا تھا ہوں اس بیکگراؤنڈ کو یہاں پہ لینے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بیگراؤنڈ بڑی ہو چکی ہے ہونے کے بعد دوسرے میں اس پیج کو یہاں پہ لینے یہاں پہ لانے کے بعد دوسرے ہم کنٹرل پی کریں گے اور شیفٹ آلٹ کے بٹن کو دبا کر رکھیں گے یہاں سنس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یہاں سنس بڑھا کر تو یہ دیکھیں دوسرے یہ ہماری جو ہے بیگراؤنڈ پیج کو چینج ہو چکی ہے تو دوستو باقی اس کی یہ خامنیاں ہیں آپ کو نظر آ رہیے یہ سائیڈ پہ تو دوستو یہ ہم نے کیسے ختم کرنی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا ٹول ہے کور ہے تو اس ٹول پہ آپ کو ویڈیو بنا دوں گا آپ کو بالکل سانی سے سمجھ لگ جائے گے دوستو اگر ہم نے یہی پیک سائیڈ پہ اس طرح بھی کرنی ہو تو ہم یہاں سے آلٹ کا بٹن دبائیں گے تو اس تصویر کو ایسے ڈبل کر لیں گے کنٹرول ٹی کریں گے یہاں سے کم کر دیں گے اس کو فائل اور جائنٹو پہ کلک کر دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں اب بلکل یہ ڈبل ہو چکی ہے تو یہاں سے ہم نے دوستو آپ کو بٹن ملے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو دوستو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو آپ نے کرنی ہے تو میں یہاں پہ کچھ ساتھ پہ رکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارے دوستو تشویر بھی سیف ہو چکے ہیں بلکل بیگراؤنڈ چینڈ ہو چکے تو یہاں سے میں سیف کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے جو اینا پک ڈائی ہو چکی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاک کہ آنے پہلے لیٹس کریں آپ کو آسانے پہنچے رہے اللہ حافظ